بسم اللہ الرحمن الرحیم تو آج کا جو ہمارا لیکچر ہوگا وہ ہوگا square root of complex numbers real number کا square root نکالنا تو آسان ہوتا ہے لیکن complex number کا square root نکالنا normal نہیں ہوتا جنکہ complex number itself square root کے اندر ایک negative quantity ہے صحیح یہ آپ کے پاس iota ہے ایک imaginary یا complex number تو اگر میں آپ کو دے دوں کہ minus 1 under root صحیح یہ iota ہے اس کا بھی under root نکال لیں مطلب وہ کون سا number ہے جس کو آپ square کے لئے تو آپ کے پاس iota آجاتے ہیں تو اس کو کس طرح solve کیا جاتے ہیں تو ایک آپ کا مطلب ایک general method لیکن ایک improvisation والا method جو بند مطلب creativity level سے create کیا گیا ہے نا تو اس طرح کہ پہلے میں آپ کو وہ method سکھا لیتا ہوں پھر اس کے بعد میں آپ کو generalized method سکھا دوں گا پھر میں آپ کو ایک short cut سکھا دوں گا صحیح ہے اور یہ آپ کو ویریس بکس میں مل بھی جائے گی اس طرح کے question اور اس میں ایک approach یہ بھی ہو سکتی کہ جو options آپ کو given ہونا اس کو square کرو جو options given ہونا اس کو square کرو تو اس سے اگر وہ given کچھ نہیں ہے سپوز آپ سے پوچھو کہ what is the under root of iota صحیح ہے تو آپ کو چار options given ہوگئے تو چاروں میں سے چار options کو square کرو چاروں کو جس سے iota answer آگیا وہ آپ کا answer ہوگی کیونکہ iota کا square root وہ ہی نمبر ہوگا صحیح ہے لیکن short cut سے ہمیرے ہمیشہ کام چل جی نہیں سکتا کیونکہ اگر short cut سے ہی کام چلتا تھا تو پھر competitive exam اتنے مشکل نہ ہوتے تو اس کو solve کرنے کا method دیکھتے ہیں تو first of all iota کا میں اس طرح لگ سکتا ہوں under root of iota صوری under root of iota کے ساتھ یہاں پہ میں نے multiply divide کر لیا 2 صحیح ہے میں نے 2 multiply divide کر لیا 2 multiply divide اب اوپر numerator میں 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 نے plus minus 1 کر لیا 2 iota صحیح ہے plus 1 minus 1 ابھی میں نے کیوں کیوں کہ آپ لوگو پتہ چل جائے گا plus 1 and minus 1 plus 1 minus 1 صحیح ہے اور نیچے 2 اب نیچے کا پہ آگیا اب دیکھیں میں نے آپ کو پتہ تھا کہ iota itself is an imaginary number but a square of imaginary number اور an imaginary part will give you a real number now minus 1 is a real number تو یہ ہم use کرتے ہیں square بنانے کیلئے تو 2 iota plus 1 minus 1 تو iota square کے بھی لیو 1 square کے بھی لیو 1 plus iota whole square 1 plus iota whole square divided by 2 2 اور یہ آپ کے پاس whole under root 1 plus iota whole square divided by 2 whole under root آپ کے پاس under root of something suppose میں x لیتا ہوں یہ آپ کے پاس ہمیشہ positive ہوتا ہے یہ بات میں نے بتائی تھی بلکل لیکن x square اور اس کا under root یہ آپ کے پاس mod of x ہوتا ہے یہ plus x بھی ہو سکتا ہے یہ minus x بھی ہو سکتا ہے کب plus x ہوتے ہیں کب minus x ہوتے ہیں تو یہ میں آپ کو انشاءاللہ function کی سیریز میں بتاؤں گا لیکن for now یہ آپ کا 1 plus iota whole square صحیح ہے divided by 2 اور اس کا whole under root تو اپیس سے آپ کے پاس آتے ہیں plus minus جب آپ اس square root کو خاتم کریں گے نہیں اس کو cancel کریں گے تو آپ plus minus 1 plus iota divided by یہ square root اس پہ اپنے ہو جائے گا تو root 2 صحیح ہے تو یہ آپ کا answer آ گیا تو ایک آپ کا answer ہے plus 1 plus iota divided by root 2 اور دوسرا ہے minus 1 یہ minus اندر multiply ہو جائے گا minus 1 minus root 2 sorry minus 1 minus iota divided by root 2 صحیح ہے اچھا لیکن یہ تو easy ہے suppose میں آپ کو دے تو یہ آپ کو خود پہ لے try کریں minus iota صحیح ہے under root of minus iota تو وہ کون سے number جس کو square کرنے سے minus iota کا ہے تو یہ آپ کے پاس ہوگا یہ minus iota ہے نا minus 2 iota میں نے 2 ہی multiplied divided کے لیے اوپر minus create ہو گیا صحیح ہے اوپر minus 2 ایسے reflite ہو گیا تو ابھی plus 1 minus 1 minus 1 divided by 2 صحیح ہے وہ ہی بن گیا اب اوپر دیکھیں iota کا square 1 کا square اور یہ minus 2ab a square یہ 1 آپ کا a square iota square آپ کا b نظر b square کی جگہ آپ کا iota square ہے اور minus 2ab تو اس میں آپ کا b iota ہے صحیح ہے تو یہ آپ کے پاس بن گیا 1 minus iota whole square divided by اور نیچے آپ کے پاس 2 آتا ہے صحیح ہے اور اس کا whole under root تو اس کے پاس دوبار آتا ہے آپ کے پاس plus minus 1 minus iota divided by root 2 تو اگر کوئی آپ سے پوچھیں کہ what is the square root of minus iota تو آپ لوگ پوچھیں گے بولیں گے یہ ہے صحیح ہے تو یہ تو آسان ہے یہ دو تو مطلب آسان ہے اور question آپ لوگ اس سے اس طرح پوچھی جائے سکتے ہیں suppose آپ کو بولیں under root of iota اور plus under root of minus iota تو بھی آپ کو پاتے کہ دونوں کس طرح نکالے جاتے ہیں صحیح ہے اچھا لیکن یہ method تو مطلب ہر question تو آپ اس طرح نہیں کر سکتے ہیں کہ آپ خود سے بس یہ کچھ مٹیپلائی ڈیویٹ کریں حالانکہ آپ کو کرنا بھی چاہیے نا مطلب creativity level بڑھتا ہے بندے کا اور بندے کی understanding بہتی ہے صحیح ہے تو ابھی ہم ایک دوسرا question try کریں گے suppose میں آپ کو دے دوں 40 plus 9 iota صحیح ہے 40 plus 9 iota 40 plus 9 iota اچھا اب اس میں کیا گروپ چلو پہلے آپ try کریں کہ آپ square بنا سکیں کیا میں اس کو 40 کو اس طرح رکھ سکتا ہوں under root of 40 کو میں 36 لکھوں 36 اور پھر 4 کیونکہ 36 6 2 2 6 2 2 2 6 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 4 4 40 4 9 iota 40 9 iota 4 5 3 iota 80 1 1 iota 0 10 40 40 40 40 40 40 مائنس 1 اور یہ اپنی 18 ایوٹا اپنی جگہ پہ 18 ایوٹا ڈیوائیڈڈ بائی 2 صحیح ہے یہ آپ آگیا آپ دیکھیں اب آپ اس کو اس طرح لیسکتے ہیں 80 کو 1 کے ساتھ ایڈ کرتے ہیں تو یہ پاس ایوٹا ڈیوان مائنس آئیوٹا آسور یہ مائنس 1 ہے مائنس 1 آپولوجز یہ 81 پلس 18 ایوٹا کو الگ لگے اور یہ مائنس 1 صحیح ہے تو آپ دیکھیں اور نیشے 2 اپنی جگہ ہے تو یہ 81 9 سکوئر یہ آئیوٹا سکوئر تو اچھ آپ دیکھیں 2908 اور 18 into 1 آئیوٹا 18 into آئیوٹا 18 آئیوٹا تو یہ آپ کے پاس پرفیکٹ سکوئر بن رہا ہے 9 plus آئیوٹا کا whole square صحیح ہے اگر آپ اس کو expand مطلب open کریں گے تو آپ کے پاس یہ ہے گا 9 plus آئیوٹا کا whole square سے آتا ہے 81 plus آئیوٹا سکوئر 2 into 9 into آئیوٹا تو plus 29018 18 آئیوٹا صحیح ہے divide by 2 2 اس کا whole square root صحیح ہے تو یہ آپ کو دے دے گا plus minus plus minus 9 plus just one second plus minus 9 آ یہ 9 ہے 9 آئیوٹا نہیں ہے plus minus 9 plus آئیوٹا divided by root 2 صحیح ہے تو جب آپ اس کو square کریں گے تو آپ کے پاس یہ ہی بھی جائے گی جو کہ اب کیوں سے پوچھ گئی تھی ہے آپ سے کیا پوچھ گئے تھا آپ سے پوچھ گئے تھا 40 plus 9 آئیوٹا تو یہ method بھی آپ use کر سکتے ہیں صحیح ہے اچھا تو آپ سے یہ بھی پوچھ گئے سکتے ہیں ابھی تو ہم نے کیا کہ 40 plus 9 آئیوٹا تو اگر سپوز آپ سے پوچھ گئے 9 plus 40 آئیوٹا صحیح ہے 9 plus 40 آئیوٹا دیکھیں اب آپ ذرا خود try کریں کیا یہ بن سکتا ہے یا نہیں دیکھیں 9 کو اچھا پہلے وہ number try to find اس اس طرح number find کریں کی جس کے ساتھ میں 2 اور وہ number multiply کروں تو 48 آئیوٹا بنے مطلب 2 AB میں یہاں پہ let's say create کرنا جاتا ہوں صحیح ہے تو اگر میں یہاں پہ try کروں let's say 6 اور no not 6 let's try 6 اس طرح کرتے ہیں کہ میں یہاں پہ try کرتا ہوں 2 میں اندھر try کرتا ہوں let's say 5 اور into 4 صحیح ہے تو 5s are 10 10 4s are 40 بن رہا ہے لیکن اب یہ 5 اور 4 either 9 کے ساتھ اس طرح create کرنا ہے تو آپ لوگ کو یہ formula تو پتا ہوگا پیتہ گورس کا یہ 3 4 5 کا triangle جو بنتا ہے کہ 5 square is equal to 3 square 5 square is equal to 3 square plus 4 square صحیح ہے تو آپ لوگ یہاں پہ try کریں 16 کو میں اس طرح لکھ سکتا ہوں 25 minus 16 sorry 9 کو میں اس طرح لکھ سکتا ہوں 25 minus 16 تو یہ آپ کے پاس بن گیا 9 اور یہ 40 آئیوٹا اپنی جگہ پہ آپ ذرا دیکھیں 5 square plus 4 iota square plus 4 iota square دیکھیں plus 4 iota square لکھوں گا تو iota square اس کو minus بنانا دے گا 5 square plus 4 iota square plus 2 into 5 into 4 iota تو 2 into 5 to 5 is a 10 and further 40 آپ پاس بن گیا اب یہاں پہ دیکھیں آپ کو multiply divide کرنے کی ضرورت نہیں پڑی تو یہاں کے پاس آ گیا 5 plus 4 i whole square صحیح ہے 5 plus 4 i whole square تو آپ کا آنسر کیا ہے گا جس طرح میں نے بتایا کہ یہ mod of that number ہوتا ہے صحیح ہے تو mod یا plus minus 5 plus 4 i whole square اور یہ آپ کا آنسر ہے صحیح ہے plus minus 5 plus 4 i whole square اگر آپ چاہیے تو اب یہ سکوئر کر سکتے ہیں آپ کے پاس یہ ہے گا صحیح ہے اب یہ تو ہو گیا آپ اس کا ایک مطلب genuine method کیا ہو سکتے ہیں تو genuine method discuss کر رہتے ہیں صحیح ہے تو genuine method کیس طرح ہوگا مطلب for any question آپ لوگ یہ نہیں ہوگا کہ آپ لوگ سارا دن سوچتے رہے گے کہ میں کون سا نمبر مجھے فائی ڈیوائی کروں ہوں صحیح ہے تو دیکھیں let z be given any real number صحیح ہے چلو مجھے z any real number sorry not any real number let z be any complex number given to me صحیح ہے اب اس کا میں نے square root نکالنا ہے تو چلو میں مان لیتا ہوں کہ اس سے جو answer آئے گا وہ تو میرے پاس ہمیشہ a plus bi کے فارم میں ہی آتا ہے مطلب complex number میں تو یہ ہی بنتا ہے complex number کا جو answer پہ آئے گا یہ ہی آئے گا آپ لوگ دیکھیں کہ یہ question یہاں پہ answer آیا ہے اس کا sorry کدھر گیا اس کا جو answer آیا ہے 5 plus 4 ہے یہ تو a plus bi کے فارم میں ہے تو ہمیشہ آپ کے پاس a plus bi کے فارم آتا ہے وہ پہلے question میں 1 plus iota 1 minus iota وہ بھی تو a plus bi کے فارم میں تھا صحیح ہے تو اس کا بھی میں چلو مان لیتا ہوں کہ یہ a plus bi ہے صحیح ہے a plus bi ہے لیکن z کو میں مان لیتا ہوں کہ چلو x plus iota yz x plus iota yz صحیح ہے where x is the real part and y is the imaginary part صحیح ہے اور یہ مجھے دے گا a plus bi یہ میں hypothetically suppose کر رہا ہوں صحیح ہے hypothetically suppose کر رہا ہوں اب دیکھیں یہ x plus iota اب square کریں گے تو x plus iota y یہ آ جائے گا صحیح ہے سکوئر کر لیا میں نے اب اس کو square کر رہے تو آپ کے پاس جائے گا a square but minus b square کیوں minus b square کیوں کہ iota ہے تو iota square اس کو minus کر دے گا plus 2 a bi تو یہ آپ کے پاس a سے خوبصورت equation بن گئے نا جس سے کام آسان بن جائے گا آپ دیکھیں میں نے بتایا کہنا equality of complex number میں جب آپ کے دو complex number equal ہونا تو ان کے real اور imaginary part دونوں equal ہو جاتے ہیں آپ دیکھیں آپ کا یہاں پہ real part کونس ہے x ہے اور یہاں پہ real part کونس ہے a square minus b square so equation number one آپ کی بن گئی آسانی سے تو آپ کا x ہوگا a square minus b square صحیح ہے a square minus b square اور آپ کا y ہوگا imaginary part کرنا ہے equate 2 a بس بند گیا 2 a صحیح ہے تو اب ہی جو ہم نے question try کیا تو ابھی اب اس میں values مطلب کو question کیون ہوگا آپ نے وہ values دیکھنی ہے اور ان میں یہ substitute کرنی ہے صحیح ہے x plus a y کہاں پہ کیون ہوگا x plus a y یہاں پہ question کیون ہوگا اس کا answer یہ آ رہا ہوگا آپ نے یہ a اور b find کر دینا ہے صحیح ہے تو ابھی جو ہم نے question کیا اسی کو اسی مدد سے try کر لیتے ہیں suppose میرے پاس یہ ہے نا کہ question ہے 9 plus 40 صحیح ہے اب اسی کو اسی مدد سے کر لیتے ہیں 9 plus 40 صحیح ہے اب اس کو میں چلو suppose کر رہے گا اس کا answer میرے پاس آئے گا in the form of a plus b صحیح ہے یہ آپ لوگ کو notice کر رہے گی یہاں پہ x آپ کا 9 ہے اور y آپ کا 40 ہے صحیح ہے تو چلو یہ میں suppose کا answer یہ آئے گا تو 9 plus 40 is equal to آپ کے پاس آئے گا a square minus b square plus 2 a bi صحیح ہے یہ آپ کے پاس آئے گا آپ لوگ کو یہ رٹنا چاہئے مطلب یہ تو آپ کو یا دھونا چاہئے بس یہ تو ہمیشہ آپ کا x اس نمبر کے equal ہوگا تو آپ کا 9 equal ہوگا a square minus b square q کیونکہ آپ کے real part equal ہوتے ہیں اور imaginary part imaginary part اور آپ کا 2ab برابر ہوگا 2ab برابر ہوگا آپ کا 40 کے برابر صحیح ہے اب یہ آپ کے equation 1 اور یہ آپ کے equation 2 صحیح ہے اب یہاں پہ 2 ڈیویڈ کر آپ کے پاس e b کا product آجاتا ہے a b کیونکہ جب 2 ڈیویڈ کرتا آپ کے پاس 20 آجاتا ہے اب a b کا product ہی دے گا یا تو کمبینیشنز دیکھیں مطلب کون کون سے number بن سکتے ہیں 4 اور 5 بن سکتے ہیں ہاں اور ایک minus 4 minus 5 بن سکتے ہیں صحیح ہے 4 اور 5 اور minus 4 minus 5 صحیح ہے اچھا تو اب کیا یہ number آپ لوگوں نے ادھر دیکھنے کیا یہ ادھر satisfy کر رہے ہیں یا نہیں صحیح ہے تو دیکھ لیتے ہیں 9 is equal to a square minus b square صحیح ہے تو اگر میں ایک اور اکلو 5 ایک اور اکلو 5 5 تو 5 square اور minus b square b square کو میرے گلو 4 تو 16 5 square چلو میں 4 square لکھ لیتا ہوں 16 نہیں لکھتا 5 square minus 4 square صحیح ہے تو یہ آپ کیا دیتے ہیں 9 تو یہ equality کو proof ہے مطلب یہ اس کا ایک solution ہے minus 4 minus 5 try کر لیتے ہیں تو minus 4 square پہلے اپنے وہ بڑا والے نمبر لکھنا ہوتے ہیں صحیح ہے instead ہاں بڑا والے نمبر لکھنا ہوتے ہیں بڑا والے نمبر اس لئے لکھنا ہوتے ہیں کہ یہ negative نمبر ہے تو اس کو square کر کے وہ positive بن جائے گا تو آپ نے اس طرح minus کرنا کہ آپ کے پاس یہاں پہ plus 9 بن جائے صحیح ہے تو آپ کے پاس یہاں پہ آئے گا یہ آپ کے پاس دوسرا جو combination ہوگا وہ minus 5 whole square minus minus 4 whole square صحیح ہے یہ آپ کا دوسرا combination بن سکتا ہے a square یہ آپ کا a ہے b square is equal to 9 ہے صحیح یہ آپ test کر رہے کیا ہے یہ value satisfy کر رہی ہے نہیں تو 5 square 25 یہ تو ہو ہی بن گیا minus 4 square یہ square اس کے اندر ہو جائے گا تو اس کو plus کر دے گا minus 16 is equal to 9 تو 9 is equal to 9 proof ہو رہا ہے so it means کہ آپ کا solution set جو بند رہے ہیں یا مطلب جو آپ کے possible solution ہو سکتے ہیں وہ آپ کے بند رہے ہیں 4,5 اور minus 4,5 اور یہی پہ بھی آپ لوگوں نے دیکھ لیا جب میں نے اس کو اس method سے کر رہے دیتا تو آپ لوگوں نے دیکھا تھا کہ آپ کے پاس answer تو آپ کے پاس answer آ رہا تھا 5 plus 4 iota اور minus 5 minus 4 iota یہ ہے میں نے شہد نہ لیکھا لیکن اس کا جب whole square آپ لوگ cancel کر لیتے ہیں اس کا جب whole square cancel کر لیتے ہیں تو آپ کے پاس plus minus 5 plus 4 iota 5 plus 4 iota 5 plus 4 iota صحیح ہے مطلب ایک بار plus کے ساتھ اور ایک بار minus کے ساتھ صحیح ہے اچھا یہ تو ہو گیا آپ اس کا ایک shortcut دیکھ لیتے ہیں کہ مطلب directly اگر آپ کو یہ formula یاد ہو گیا تو آپ لوگ کس طرح نکال سکتے ہیں square root of complex number صحیح ہے دیکھیں shortcut میں خود recommend نہیں کرتا recommend اس لئے نہیں کرتے کیونکہ وہ بندے کو یہ مطلب سوچ دیتے تھے کہ بس shortcut سے کام چلنے والا ہے اگر آپ لوگ youtube کو شمار shortcuts میں دے جائے لیکن وہ shortcut actually method سے خود proof کیے گئے ہوتے تو وہ ہمیشہ تو کام نہیں کرتے اب یہ تو نہیں ہے کہ ہمیشہ آپ کے سامنے shortcuts کام کریں تو اس لئے majority بندے mistakes کر کے آجاتے ہیں تو اس لئے میں یہ shortcut اس لئے بتا رہا ہوں گا کہ یہ شاید کام آجائے کہیں پہ میں یہ نہیں بول ہوں کہ آپ لوگ اس کو ہمیشہ بس ٹرائے کریں لیکن اس shortcut کے بھی limitations ہوتی ہیں لیکن اس shortcut کے limitation نہیں ہے for the mere reason کہ اس کا جو اپنا proof ہے that is legit صحیح ہے اچھا تو اگر آپ لوگ کو 2 complex number given ہو صحیح ہے اگر آپ لوگ کو 2 complex number given ہو تو لیٹس سے آپ کو given ہے کہ under root of a plus i b صحیح ہے under root of a plus i b but on the condition ki a, b دونوں positive ہو صحیح ہے 1 plus 3 iota 2 plus 1 iota 4 plus 8 iota not got directly جو لگے گا وہ آپ کا لگے گا plus minus plus minus 1 by 2 bracket میں 1 by 2 whole under root صحیح ہے sorry under root whole thing 1 by 2 under root کے under root of 1 by 2 into under root of a square plus b square plus a صحیح ہے یہ plus a under root کے باہر ہے ایکچوال بڑے والے under root کے تو اندر ہے لیکن یہ اس اکیلے اس under root ماں صحیح ہے یہ اس کا real part آپ کو پاس آگیا میں اس کو الگ color سے highlight کر لیتا ہوں یہ آپ کا real part آگیا اس کا real part آگیا صحیح ہے imaginerie part کیا ہوگا imaginerie part آپ کا ہوگا ہوگا اس کا جو آپ کے پاس imaginary part ہوگا وہ ہوگا اس کے اندر لکھ لینا ہے plus iota plus iota اور same not almost into root a square plus b square a square plus b square لیکن یہاں پہ صرف اوورال بڑے bracket لیکن اس چھوٹے bracket سے باہر ہے صحیح ہے تو یہ آپ کا shortcut ہوگیا صحیح ہے اگر چاہے تو آپ کو اس میں put کر سکتے ہیں directly suppose میں iota کے لیے find کرنا چاہوں just under root of iota مطلب اس ٹھیک سے find کرنا چاہوں تو یہاں پہ آپ کا a zero ہے اور آپ کا بی ون ہے تو پلس مائنس یہ آپ کا ریکٹس under root of one by two into a square plus b square تو a آپ کا zero ہے اور b آپ کا one ہے صحیح ہے a square plus b square zero square plus one square under root تو under root آج جائے گا zero square مائنے لکھنا صحیح ہے پلس zero مائنس iota same under root one by two one by two اور اندر آپ کا same بن جائے گا a square plus b square چونکہ e بھی بھی under root one آئے گا اور minus zero صحیح ہے یہ آپ کا zero ہے اب اس کو زیادہ simplifiائے گا plus minus minus اور اندر آج جائے گا one by two root کے اندر one by two plus iota plus iota divided by iota multiply one by root two صحیح ہے iota under one by root two اب دیکھیں iota divided by root two صحیح ہے ہو گیا اب آپ لوگوں نے ان دونوں کو مرش کر لینا ہے plus minus two adder ہو جائیں گے one plus iota divided by root two صحیح ہے یہ آپ کے پاس شورٹ کٹ سے بھی آگیا ہے لیکن آپ نے جو میں نے پہلے method بتایا تھا وہ بھی مرش کر سکتے ہیں صحیح ہے اچھا لیکن اگر آپ لوگ کو a b یہ تو میں نے مٹا دی اچھا چلو خیرے آپ لوگوں نے لکھ لیا ہوگا ہے اچھا تو اگر آپ کو وہ given ہو اگر under root of a a plus i بھی نکالنا ہونا لیکن آپ کا a positive a is positive but b is negative صحیح ہے اگر b negative a minus b a plus b suppose اس طرح کا کوئی آپ کو given ہو صحیح ہے تو پھر آپ نے کیا کرنے ہیں پھر آپ لوگوں نے یہ کرنے ہیں a plus iota 1 plus 3 iota تو یہ basically اس کا ایک part ہے دیکھاؤ a plus iota sorry اگر آپ کو given ہو na just one second اگر آپ لوگ کو given ہو a minus iota b صحیح ہے آپ لوگ نے اس کا نکالنا ہوتا ہے اوپر تو a plus b iota اس طرح a minus b iota ہے a minus b iota تو میں اس کو اس طرح a plus into minus b iota صحیح ہے تو یہ basically a plus b iota که format میں لگ لیا لیکن just یہ یہ تو پھر آپ کا فرمولا کیا ہوگا پھر آپ کا فرمولا ہوگا یہ تو آپ کا فرمولا بن چاہیے گا plus minus وہ ہی under root whole whole under root پھر اس کے اندر brackets اور اس کے اندر whole under root 1 divided by 2 into under root of a square plus b square under root of a square plus b square a square plus b square a square a square plus b square یہ آپ کا whole under root ہے اور یہاں پہ آپ کے پاس minus a آئے گا صحیح ہے مائنس ہے ان دونوں فرمولا میں basically differences minus i کا ہے یہ بھی صحیح ہے اور یہ بھی صحیح ہے یہ بھی صحیح ہے اور یہ بھی صحیح ہے یہاں پہ بھی plus a آتا ہے اس میں بھی plus a آتا ہے اوپر والے میں اور یہ بھی minus a آتا ہے اور اوپر والے میں بھی دوسرے بس یہاں پہ کہ آپ کا یہ imagery part negative ہو جاتے ہیں یہاں پہ اوپر plus آئی تا ہے یہاں پہ minus آئی تا ہے تو اس فرمولی کو آپ لوگ یاد کر لیں اور اس سے بلدہ آپ کے سارے questions انشاءاللہ سکوئی روٹ کے ایم سیکیوز وغیرہ بھی کرا دوں گا اور نیکس ٹاپک بھی انشاءاللہ ہم کر لیں گے thank you